پورے چودہ آگست اٹھو لے کے تھلے تک میں نے کوئی اٹھ کے بندہ دسے میں تو سنیاں کوئی نہیں اگر میں غلط بیان کر رہا ہوں تو میں نے دسو جی نہیں کسے ایک ذمہ دار آدمی نے جنہ کوئی اقتدار ہے جنہ کوئی بدماشیاں دے سارے سمانن ایک بندہ دسو میں نے جنہیں کیا ہوئے کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول جی دسو میں نے کسے ایک نے نعرہ لائے ہوئے کہ پاکستان اس لیے بنا تھا بات صرف جناب جی پریٹ ہو رہی ہے جی جھنڈا لے رایا جا رہا دسو میں پریٹ کیوں ہو رہی اور دسو میں قائد آزم اٹھارہ لکھ بندے کیوں شہید کروائے اور دسو ستر ہزار مسلمانہ دیا کڑیاں کیوں چکے لے گا ایسے کیندو اور دسو مسلمانہ دیاں دیاں دے گڑے کیوں کٹے دسو مسلمانہ دیاں دیاں دریامتے کھروہ میں کیوں چھاڑ ماری اے دسو میں ساری قوم نو مڑھ کے کہا دے پاکستان روٹی کے لیے بنا جی یہ روٹی نہیں مل رہی تھی قائد آزم کہ اکبال کو رات روٹی نہیں ملی دونوں کو سویر اٹھ کے پاکستان بن گیا اور دسو اٹھارہ سو ستاونتو لے کے انیس سو سنتالی تک کتنے کتنے علماء تھے مشایخ تھے کتنے عوام مسلمان ٹھانسیاں چڑے ہاں جی جیڑے جوانی جیلہ میں چنگریزندی اچ گئے تھے ہڈیاں گڑ گئی ہیں اے دسو نا لوگا نو علامہ فضلہ خیر آبادی مٹی دے ٹوکرے کیوں چاہے اے دسو لوگا نو کہ مولانا عمداللہ شاہ مدراسی دی گردن کٹ کے دیلی دے چاندنی چوکچ کیوں لٹکائی گئی اے دسو نا بہادر شاہ زفر نو کلے ہاں جی او دے کلے تو آن دیاں تاک انگریزند کتنیاں گاڑاں کٹی ہیں دسو نا بہادر شاہ زفر کلے حکومت کھسینہ ہے نا دسو بہادر شاہ زفر نو صویر ناشتے چھ او دے پتران تے پتران تے سر کٹ کے کنے پیش کی تے تو اسی سمجھ دیو بھج راتی پانو خواب آئی صویر پاکستان بڑ گیا بدماشو سانو دسو پھر اسی دنیا نو دسیے ٹیویاں تے ہاں جی دیکھنا جی پوری قوم رونڈ نا لگ پہی تے گال کرنا پھر سلنسر کوئی نہیں کٹے گا ہاں جی سلنسر کٹ کے کہے ٹھان 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 یہ آزادی ملی تمہیں اس کے پیچھے لاکھوں دنیا کے خون ہے ہاں جی بڑے بڑے اولیاء کی گردنیں کٹیں بڑے بڑے غازیان اسلام کی گردنیں کٹیں بڑے بڑے شیخ الحدیث لٹے توپوں کے موں پر ہمارے علماء کو باندھ کر توپوں کو چلایا گیا کہ تم کہتے ہو لا الہ الا اللہ فرمایا ہاں کہتا ہوں تم کہتے ہو انگریز کے خلاف جہاد فرض ہے فرمایا ہاں میں کہتا ہوں خون مسلم ارضاں میں جی ایک بندے نے لکھی گل وہ کہنے لگا میں لٹیا پٹیا آرہے سی ہجرت کر کے پاکستان جی تو بن رہا کہتے میں ویکھیا ہندوز تے سکھ لونڈے بھائی ایک ڈھیر لگیا ہوتے رکس کر رہے رکس کر رہے کہنے لگے میں ہوتے اڑ کے ویکھیا مسلمان عورتان دے کٹے ہوئے پستانا دے ڈھیر لگیا ہوتا جیتے ہندو دے سکھ لونڈے لکس کر رہے خون دی ندیاں دے پاکستان بنیا میں ہمیشہ تجویز دیتی چودہ آگست نو مال روڈو تے دو پٹے ٹنگو عورتان دے پھر انہا مونڈین نے جیتے گھون گھون کر دے نا موٹر سیکل ہاتے پھر انہاں تھو گزارو انہاں کہا پترہ اتنی ہے اس طرح لوٹیاں گیا پھر پاکستان بنیا پھر مجال جنابے دے اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں شکریہ